بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل محمد السلام علیکم توفیح علی علیہ السلام مدد میں ہوں وسیم اپاس بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا پبلک پلیس پہ لیکن چونکہ بات اب چونکہ مختلف لوگوں میں اور پوری کوری ہے کہ مختلف گروہ میں یہ بات جو حالیہ تصویر وائرل ہوئی ہے منتظر مہدی صاحب کی تو اس پہ بہت سی چھے میں گوئیاں ہو رہی ہیں اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور بالخصوص کچھ میرے دوستان اور کچھ میرے مخالف ان یہ کہہ رہے ہیں کہ خان وسیم عباس خان صاحب جو ہیں وہ اس کا بائی کارٹ کریں اور وہ منتظر کو چھوڑیں اور کیونکہ وہ ان کی بڑی دوستی ہے جاری ہے تو میرے محترم باج یہ ہے کہ پہلی سب سے پہلی باج ہے کہ یہ جو تصویر ہے میں کسی کی کوئی سائیڈ لینے کی میرے کوئی دور نہیں ہے میں کوئی کسی کا ہواری نہیں ہوں مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے آپ پوری قوم کے سامنے میری زندگی ہے کھولی کتاب کی طرح کہ میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں سب سے پہلی باج یہ ہے کہ جو تصویر ہے یہ تقریباً آج سے بارہ تیرہ سال پرانی تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل وہ جنگ ہیں اور جو بھی وہ تصویر ہے جو بھی وائرل ہوئی اس پہ میں باس نہیں کرنا چاہتا باج یہ ہے گزار یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلا جو غلط کام ہے کہ آپ کسی کی پرسنل لائف میں جا کے آپ کسی کی پرسنل زندگی کو آپ جب اٹھا کے آپ پبلک پلیس پہ لگاتے ہیں یا شو آف کرتے ہیں یہ اس کا حق بلکل اسی اسی بنیاد پہ بہت سی روایات ملتی ہیں کہ کسی مومن کی تظلیل کرنے یا کسی کے لیے کسی کے پر آپ کو کیا پروف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ آہ موصوف کا نکا رہا ہو یا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ متہ رہا ہو اس کا یا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں اور تینوں باتوں میں کوئی حقیقت نہ ہو تو ہم اور آپ نہیں جانتے دیکھیں سب سے پہلی باج یہ ہے کہ میں اس کی گزشتہ زندگی پہ نہیں کرنا چاہتا اگر ہم سب لوگ ہم آج کے سب جو دعوے دار ہیں محبت ہو محمد وہلے بیعت محمد کے اگر ہم صرف یہی دیکھیں کہ ہمارا پاسٹ کیسے گزرائے تو ہم بالکل بھی محمد وہلے بیعت محمد کا نام لینے کے قابل نہیں ہے نام لینے کے قابل نہیں ہے محمد وہلے بیعت محمد کا لیکن توبہ کا دروازہ رب زلجلال نے کھول کے رکھا ہے اگر توبہ کا دروازہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یقینا یہ کبھی اس کو نہ کھولتے چاہے اس دروازے پہ لوگ ٹکرے مار مار کے مر جاتے توبہ کا دروازہ کھولا ہے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وسیم عباس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے میں اس ملک منتظر مہدی کو جانتا ہوں جس کی وجہ سے لا تعداد غریبوں کے گھر چل رہے ہیں میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جس کی زندگی میں الحمدللہ نماز شامل ہوئی ہے میں اس ملک منتظر مہدی کو جانتا ہوں کہ جو جو خدا میں آل محمد کے حوالے سے چاہے وہ سلاب کی آفت ہو چاہے وہ کوئی آفت ہو جو بھی آفت ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ چلیں میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جس نے اپنے چہرے پہ سنت رسول کو سجایا ہے میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جو ابھی خانہ خدا سے ہو کے واپس آیا ہے تو آپ ایک تیرہ سال کی پرانی تصویریں اٹھا کے آپ ساتھ لگا کے تو آپ کسی انسان کے اور اللہ کے اس کے درمیان جو اس کی توبہ کا یا پناہ کا سسل ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں میں کیسے لیتے ہیں یہ کلیم کریں وہ بندے کریں جن جن کی وہ جو وہ جو آہ خاتون ساتھ کھڑی ہیں وہ خاتون کلیم کریں کہ اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کیا ہے اس کے جو میکے ہیں وہ کلیم کریں کہ اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کیا ہے یہ اس نے کوئی دو نمبر کام کیا ہے ایک فوٹو آپ اٹھا کے لیتے ہیں جب آپ کو نہیں پتا کوئی نکاح کا سلسلہ ہے کوئی کسی کا متے کا سلسلہ ہے یا کسی کے کوئی بھی ایسا کام ہے شریعت میں ہزاروں راستے موجود ہیں آپ ممبر پہ خود کھڑے ہو کے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں نکاح کا حکم دیا گیا ہے اور اگر جو نکاح کیا تک نہ پہنچیں وہ اپنی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے گناہوں سے آپ مختلف راستوں کو آپ جو ہے وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں تو میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جو لنگر خانے چلا رہا ہے میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جو غریبوں کا علاج ہسپیٹل میں جا کے علاج کرواتا ہے میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جو اپنی پاک نیاز میں سے اپنی پاک نیاز میں سے جو محمد ویر سعداد کے جو گھر ہے ان میں وہ منتظری پہنچاتا ہے میرے پاس آئیں مجھ سے پوچھیں ابھی کلی کی بات ہے کہ پچاس ہزار روپیہ سید نام نہیں لوں گا شاہ پور سے چکوال کے ریا میں سے میری ان سے بات ہوئی تھی کہ ان کی دکان ہے ان کی آنکھوں سے ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہیں ساتھ بیٹی ہیں سید کی تو فوری پچاس ہزار روپیہ کے جو جو جونیشن ہے وہ اپنی نیاز سے دی آپ کسی کے پاس کو چیزی کے گزرے ہوئے زمانے کو سامنے رکھ کر آپ بالکل کسی کے اندازہ کسی کے قد کا اور وہ آپ نہیں لگا سکتے ایک بندہ اچھے کام کر رہا ہے سنت رسول سجالی ہے اللہ کے گھر سے ہو کے آ رہا ہے اچھے عمال کر رہا ہے مولا کا ذکر کر رہا ہے گانے والی طرزوں پہ کوئی قصیدہ نہیں پڑ رہا نماز زندگی میں لے کے آیا تو میں ایسے لوگوں کو فق دینا چاہیے اور اگر ایسی کوئی غلطی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا بند مطال آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے پیچھے زندگی میں جو کچھ ہوا اس پہ خدا ہمیں معافی دے آئندہ کے لیے خدا ہمیں بہترین سے بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ میں اپنے ان دوستوں کو جن کو اس راستے کا نہیں پتا جو میں دیکھ رہا ہوں میں اس کے لیے ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور ان کو دکھاتا رہوں گا اور ممبر سے انشاءاللہ ایک اچھا پیغام دیتا رہوں گا آپ اتمنان رکھئے میں کبھی بھی اللہ محمد و اہل بیعت محمد اور اپنی قوم شیعہ اور ملک پاکستان کے ساتھ عالم اسلام کے ساتھ کبھی ہم دھوکہ نہیں کریں گے انشاءاللہ خدا وند مطالعہ پو سلامت رکھے خدا حافظ